بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے ان کی دعا لو ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بیجا کہ میرے خامند فوت ہو رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں صحابی ساری دنیا کے جنید بغدادی شیخ عبدالقادر جیلانی ایک صحابی کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہیں اور ان کو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا اب تیزی سے کہے کہا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی نہیں پڑھا جا رہا ان کا نام تھا علقما آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ کہا جی ماں زندہ ہے کہا بھلاؤ ماں آگئی کہا امِ علقما ناراض ہو بیٹے سے کہا جی ناراض ہو ناراض ہو کیا ناراض کی ہے کہ یا رسول اللہ اس کے دین کی کوئی ناراض کی نہیں بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے یہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا بس یہ ناراض ہے میرے ساتھ مٹھا بول نہیں بولتا سخت ہو کے بولتا ہے بس میرا دل توڑ دیا اس دن کہا ماف کرو گے کہا نہیں کرتا کہا میں اسے آگ لگاؤں پھر ماف کرو گی کہاں پہ پھر سفارش کرو گی اگر میں اسے آگ لگاؤں سفارش کرو گی کہاں جی کروں گی کہ پھر اگر تو انہیں ماف نہ گئے تو اللہ اسے جلا دے گا تو اب کہا جی پھر تو ماف کرتے ہوں کہا تو کہو کہا جی میں نے ماف کیا آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ بابی کو کلمے سے روک دیا میں اور آپ کیا چیزیں پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا ان کے دفن میں شریک ہوئے اور دفن کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دخ لیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نانا معاشرہ نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے قوموں کی نفرت صوبوں کی نفرت مذہب کے نام پہ نفرت فرقوں کے نام پہ نفرت سیاست کے نام پہ نفرت پیشوں کی نفرت آگ ہی آگ ہے آگ ہی آگ ہے بچھو اس کا واللہ اللہ ایک ہی فائر برگیڈ ہے یہ اور اس کا ایک ہی پیٹرول ہے یہ یہ اگر اس سے آگ برساؤ گے تو اسے آسمان کا پانی بھی نہیں بجا سکے گا اگر اس سے میٹھے بول بولو گے تو اللہ کی قسم خیزان کے جھونکے بھی تمہارے چمن میں خیزانہ لا سکیں گے ہمیشہ بہار دیکھو گے اگر زبان سے میٹھا بولنا سیکھ لو نوکر سے اچھا بولو مالک سے اچھا بولو استاذ سے اچھا بولو ایک بہت بڑے غلط کاموں میں آدمی تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو کوئی کسی نے دیکھا مرنے کے بعد تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا وقت میری بخشش ہوگی کہ وہ کیسے ہوگی آپ تو بہت غلط زندگی گزارتے تھے کہا میں اپنے نوکروں کے بڑی عزت کرتا تھا میں اپنے نوکروں کی بڑی عزت کرتا تھا تو میرے اس فیملی سے کچھ تھے ایسے تعلق تو میں نے پتہ کروایا تو واقعی ایسا تھا کہ وہ نوکروں کے لیے انتہائی مہربان تھے میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے فرماتے تھے جو پہنو پہناو جو کھاؤ کھلاو ہمارے تو برطن الگ ہوتے ہیں نوکروں کے برطن الگ اور مالکوں کے برطن الگ ہماری جماعت گئی سکھر تو وہاں تھے یہ بھنگی عام طور پر بھنگی کرسین ہوتے ہیں عیسائی وہ مسلمان تھے اور ہمارے علاقے ملتان کی طرف کے تھے مجھے پتہ چلا یہ مسلمان ہیں تو میں وہاں پہنچ گیا ان سب کو جوہ کیا بیان کیا نہ کسی کو نماز آتی تھی نہ کلمہ آتا تھا نہ وضو آتا تھا انہیں دریائے سندھ کی کنارے وضو کروایا نماز بڑھائی پھر میں نے ان سے کہا بھئی میں آپ کی زیافت کرنا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ روٹی کھاؤ تو ان میں سے ایک بڑھا کہنے کہ پتر اصلا تک گلاس نو ہاتھ لاغیے تے اگلے گلاس بھن چھڑ دیں تو سانو روٹی کی تو کھاؤں میں نے کہا چاچا توڑے نار رالتے روٹی کھاؤں پترہ سانو کرسی تے بے جیوی تک گلے کرسی انہوں پوچھا دیں پلی تو بھائے گئے تے کرسی صاف کرو تو سانو سدے سے میں کہا چاچا سدے سے تو اگلے دن میں نے ان کی زیافت کی وہ پچاس آدمی تھے جتنے میرے ساتھی تھے میں نے کہا ان کی پلیٹ میں مل کر کھاؤ مل کر کھاؤ جس چیز کو ہاتھ لگائیں اس کو بعد میں ہاتھ جس میں پانی بعد میں پانی پھیو تو ایک جب کھانے ختم ہو رہا تھا تو ایک بابے نے کہا پترہ ایسا نو مڑ مسلمان کیتا ہے ایسا نو مڑ مسلمان کیتا ہے تو ہمارا معاشرہ عجیب نام اسلام کا ہے معاشرہ ہندووں والی ہے ہندووں والی چھو چھات صاحب پیچھے بیٹھیں گے ڈرائیور آگے بیٹھے گا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا صاحب کی شان کے خلاف ہے صاحب کا برطن اور ہوگا ڈرائیور کا برطن اور ہوگا یہ ایک عجیب و قسم ہم مسلمان تو ہوئے لیکن اتنا گہرہ اسلام نہیں آیا کہ ہماری تعذیب کو بدل دیتا ہے بیوٹیوں کو جہداد میں کوئی حصہ نہیں سب بھائی کھا جاتا ہے اب چند دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے باپ آخری دموں پر تھے تو بھائیوں نے جہداد اپنے نام کروالی کہ یہ قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو آپ ہمارے نام کر دیں باپ مرا تو مجھے جھنڈی دکھا دی تیرا حصہ کوئی نہیں چل بھاگ جائیں یہ سارے پاکستان میں ہو رہا ہے کوئی بچی وراثت کا دعویٰ کر نہیں سکتی بھائیوں سے مانگ نہیں سکتی ماں باپ سے کہہ نہیں سکتی چور پکڑا جائے تو کہتا ہے لٹر مارو مو کالا کرو ہر گھر میں چور بیٹھیں جنہوں نے بہنوں کو حق چورایا ہوئے عجب بات نہیں بہنوں کا حق چورایا ہوئے ماں بیوہ ہو جائے بڑے کرونوں پتی ماں کو ایک روپے نہیں دیں گے جہداد میں سے ویسے خرچ کریں گے کہ اماں جی یہ آپ کا آٹھویں حصہ ہے آپ جو مرضی کرو کوئی نہیں کرتا ماں کو یہاں تک نہ پہنچاؤ کہ بیٹے سے کہے مجھے کچھ دو ماں کو ہمیشہ یہاں رکھو یہاں وہ ایسے کرے ایسے نہ کرے اس لئے تو اللہ نے بیوہ کا حصہ رکھا بہنوں کا حصہ رکھا باپ کا حصہ رکھا بھائیوں کا حصہ رکھا اولاد کا حصہ رکھے وراست کا علم صرف اس امت کے پاس ہے کسی کے پاس کوئی یہ وہ دین ہے جو نہیں بیان ہو رہا یہ وہ دین ہے جو بیان نہیں ہو رہا اپنے بہنبائیوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ہو محبت کا سلوک رکھو کبھی بھائیوں کے ساتھ پھڑا نہ کرنا جدا چھوڑ دینا حضرت علی کا فرمان ہے فلا تبے آخرتک بے دنیا بل بے دنیا کبے آخرتک کہ جب دین اور دنیا میں ٹکر ہو دین بچاؤ تو دنیا جاتی ہے دنیا بچاؤ تو دین جاتا ہے تو فرمان دین بچا لینا دنیا چھوڑ دینا دین بچانا اسی کو حسین نے ثابت کر کے دکھایا دین بچایا دنیا ختم کرتا ہے مصبت کردار ادا کرنے والے بنیں منفی کردار نہ ادا کریں ہم کہہ رہے ہیں نیا پاکستان بناو نیا پاکستان بناو کیسے بنے گا سڑکیں اچھی ہو جائیں گی پل بن جائیں گے ٹکنالوجی آ جائے گی نہیں نیا پاکستان بنے گا جب میں اور آپ اچھے انسان بنیں گے اور اس کو شروع کہاں سے کرو ادھر سے نہیں یہاں سے شروع کرو ہم اپنی ذاست سے شروع کریں مجھے چلنے کے لئے تو کوئی قانون نہیں چاہیے کہ جی پہلے ہم حکومت دو پھر ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے اسلامی قانون نافذ کریں گے تو اسے اسلام آئے گا زبردستی سے اسلام آتا ہے سنٹر مارڈل سکول سے میں نے میٹرک کیا ہے اس سے بہت اچھا سکول ہوتا ہے وارڈن آتے جاتے رہتے تھے پانچ سال چھے سال میں رہا ہوسٹل میں تو ایک ہمارے وارڈن آئے بڑے نیک استاد تھے طالب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ نمازی تھے تو انہوں نے نہ ڈنڈا چلا دیا نماز کا زبردستی نماز اور حاضری ہوتی تھی مغرب اشاہ کے نماز میں حاضری ہوتی تھی تو اب کوئی بے وضو جا رہا ہے اور کوئی طالب صاحب کے لئے جا رہا ہے تو حکومت ہاتھ میں آنے سے دین نہیں آئے گا ہاں میں یہاں سے شروع کروں آج کے بعد یہ آنکھ حرام نہیں دیکھی اسلام نافذ کروں کہاں سے اس پر نہیں اپنے اوپر اس دل میں غلط جذبہ نہیں آئے گا اس سینے میں کھوٹ نہیں ہوگا یہ ہاتھ غلط نہیں لکھے گا یہ ہاتھ غلط نہیں دولے گا یہ پاؤں غلط نہیں چلے گا اس موہ میں حرام لکمہ نہیں جائے گا اس زبان سے غلط بول نہ نکلے گا میں اپنی ذات سے شروع کروں ہم تبدیل ہی چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اگلے تبدیل ہوں ہم نہ تبدیل ہوں مامون رشید سے کہا ایک آدمی نے تو کیسا بادشاہ ہے عمر کو دیکھا ہے کیسا خلیفہ تھا تو مامون نے کہا عمر کے عوام تھے ابو حریرہ میرے عوامو تم تم ایسے کرو پہلے تم ابو حریرہ بنو میں عمر بن جاؤں گا تو زیرہ وہ بدماشت میں بن جاؤں گا عمر تو زیرہ میں نے کنو پھاتے باہر کٹھڑنا تو میرے عزیزوں ہم اس دیس کو بنائیں حکومتوں کا انتظار نہ کریں یاد رکھنا حکومتوں کا مذہب ہمیشہ حکومت ہوتا ہے دین نہیں ہوتا یہ میری بات پلے باندھنا حکمرانوں کا دین حکومت رہا ہے ہمیشہ خلفاء خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا دین دین ہوتا ہے باتشاہوں کا دین حکومت ہے حکومت باتشاہوں کا دین اسلام نہیں ہوتا عیسائیت نہیں ہوتی یہودیت نہیں ہوتی ہندو مطنی ہوتا بدھ مطنی ہوتا باتشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی بیش میں کوئی کوئی آئے عمر بن عبدالعزیز جیسے صلاح الدین ایوب جیسے نور الدین زنگی جیسے اورنگزیب جیسے جن کے پاس حکومت بھی تھی اور دین بھی تھا باقی تو حکومت پر دین کو قربان کیا جاتا ہے نہ کہ دین کے لئے حکومت کو چھوڑ دیا جائیں تو ہم اپنی ذات سے شعور کریں کہ بھائی میری چونکہ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو یہ آنکھ میں حیاء رہے آپس میں کوئی کٹھے رہتے ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو کوئی ہو جائے صلاح ہو جائے ان کانوں کو قرآن کا عادی بناو گانے کا عادی نہ بناو کہ میوزک سے دل سخت ہوتی ہیں ایک آنکھوں کا غلط استعمال اور ایک میوزک یہ دل کی دنیا کو کلر کر دیتے ہیں کلر کلر والی زمین میں دانہ نہیں اکھتا ہے نظر کا جھک جانا اور کانوں کا بند ہونا اور زبان کا غلط بول اسے رک جانا یہ دل کو ایسے روشن کرتا ہے کہ سارے شیطان مل کر یہ چراغ نہیں بجھا سکتے یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی جی کو لگ جائیں تو کر لینا یہ تو فقیرانہ اے صدا کر چلے میاں خشر ہو ہم دعا کر چلے اب میں آخری بات یہ کرتا ہوں اگر کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلاح کر لینا کہ جب کوئی مسلمان تین دن تک نہ بولے کوئی تین دن تک نہ بولے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی فائل بند کرتے ہیں اس کی فائل بند کرتے ہیں جب تک یہ صلاح نہیں کرتے ہیں ان کو کوئی عمل قبول نہیں اور جگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں حضرت علی کی شادیاں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی ہیں حضرت علی کی شادیاں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ان سے ایک آپ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ ان کے اور حضرت امام حسن کی آپس میں کوئی کھٹ بٹ ہو گئے اتنے بڑے پاکیزہ یہ بھی اہل البیت ہیں حضرت علی کی ساری اولاد اہل البیت ہیں حضرت فاطمہ کی نصر تو سب سے آلی تو محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ دیکھو میرے بھائی آپ وہ فاطمہ کے بیٹے اور میں ہوں حنفیہ کا بیٹھا جیسے میری ماں آپ کی ماں جیسی نہیں میں بھی آپ جیسا نہیں دیکھو آپ ایسا کرو مجھے منانے کے لئے آ جاؤ اگر آپ مجھے منانے نہ آیا تو میں آپ کو منانے آ جاؤں گا اور اگر میں منانے آیا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا آپ کا چھوٹا ہو جائے گا تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ آپ سے بڑا ہو جائے تو براہ مہربانی مجھے منانے آ جاؤ سبحان اللہ چونکہ جو منانے میں پہل کرتا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا درجہ بڑا ہو جاتا تو حسن نے خط پڑا تو انہوں نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگائی اور جا کر اپنے بھائی کے کے لئے لگ گیا تو آپ ایک بہت بڑا مجموع یہاں رہتے ہو اگر آپ کی آپس میں کھٹ بٹے کوئی ٹیچر کی آپس میں کسی ٹیچر سے کھٹ بٹے سٹوڈنٹ کی کسی سونہ سے کھٹ بٹے بڑنے والے سے پوچھا کرو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے تو آپ کی یہ منت کرتا ہوں کہ آپس میں صلاح کر لینا یہاں سے اٹھنے کے بعد اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ